سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے میں ناجائز اور روزہ توڑنے والے امور غیبت کرنا جھوٹ بولنا گالی دینا لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولہ ناجائز ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالی کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے صحیح بخاری روزے میں انسان کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے منع کیا گیا ہے حالانکہ یہ جائز اور حلال ہے اگر روزے میں ان جائز اور حلال کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے تو وہ باتیں جو اسلام میں ہے ہی حرام ان کے کرنے سے کیا روزے کا کیا بچتا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے بےہودہ پن نہ دکھائے اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزے دار کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا صحیح بخاری روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو یعنی زیادہ اچھی طرح ناک میں پانی نہ ڈالو سنن ابو دعود جامع ترمیزی قصدن قیع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود پہ آئی اس پر قضا نہیں ہے البتہ جو روزہ دار قصدن جان بوجھ کر قیلائے وہ قضا روزہ رکھے سنن ابو دعود سنن ابن ماجہ روزے میں جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی روزے کا کفارہ اے غلام ازاد کرنا یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا ساٹھ محتاجوں کو کھانا کلانا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے اس نے عرص کیا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے عرص کیا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر رکے ہم ابھی اس حالت میں بیٹھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خجورہ کا ارک لایا گیا ارک بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے اس نے کہا میں حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خجورے لے اور صدقہ کر دے اس نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہز دیئے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو صحیح بخاری صحیح مسلم اللہ تعالی اس شخص کو ترو تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ابو دعوت جزاکم اللہ خیران کثیر ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیران کثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ